اسلام علیکم کیا حال ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں لے کر آیا ہوں آپ کے لئے ایک اور بہترین کمال کی ویڈیو جس کو سن کر دیکھ کر آپ آنکہ پھٹی کی پھٹی رہے گی کان کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ ایسی میں کمالات کی آج باتیں بتانے والا ہوں تو ایسے خام کھا کی بڑھکیں مارے بغیر کیوں نہ ویڈیو شروع کی جائے میڈو بروک حالی میں مشیگن کے روچسٹر میں 350 اسٹیج ڈرائپر واقعی ایک ڈیوڈر بہالی تنز کی مینچن ہے اسے سن 1929 کے درمیان ڈوچ آٹو میکر فارچون کی وارش میڈلیٹ آرزن ورسن اور کے دوسرے شوال لیمبر بین الفریڈ ڈونسن نے بنایا تھا 110 کمروں کے ساتھ 88000 مربع فٹ پر محیط چار ڈھانچہ ریاستے متعدد میں چوتھا سب سے بڑا تاریخی حویلی میوزیم ہے میوزیم ہے اور اسے امریکہ کے کلوں میں سے ایک کے طور پر درجہ بندی کیا گیا سن انیس سو ستاون میں حویلی اور آس پاس کی جائداد اور عمارت نے ریاست مشیگن کو عطیہ کی گئی تاکہ مشیگن سٹیٹ یونیورسٹری کو جب اوکلینڈ یونیورسٹری کے نام سے جانی جاتی ہے کو فنڈ فرام کیا جائے اس ڈھانچے کو سندوہ بارہ میں قومی تاریخی نشان کا نام دیا گیا تھا میٹ بروک فارم کا تعلق اصل میں مارٹیڈیا کے پہلے شوہر آٹو موٹر ٹویکن جان فیڈ ڈوج سے تھا اس نے یہ جائداد ایڈمز روڈ کے قریب شفیت فرام ہاؤس کے ساتھ خاندان کے لئے چھٹیوں کے لئے خریدی تھی یہ حویلی ساؤتھ ایڈمز روڈ کے قریب چودہ ایک ہزار چار سو تر تاریس ایکڑ سٹریٹ پر واقع ہے ڈوج نے ہال والا گولف کو رس شامل کیا جن میں سے کچھ اب زیادہ نہیں بس کچھ ریاستہ ہے متعددہ میں چوتہ سب سے بڑا تاریخی ہاؤس اسے فرم سمیتھ ہینڈ مین اور گلز کے ولیم قیب نے ڈیوڈر کے احیاء کے انداز میں ڈیزائن کیا تھا ہمارات میں پتھر کا کام اور پلاسٹر کے کھانے کے کمرے کی چھٹ ہے جسے کروڈو پرڈیوسی نے بنایا ہے بلسن کے ذریعے جمع کردہ کا زیادہ تر اصل آرٹ ورک اب بھی میٹرو بروک میں پایا جاتا ہے جس میں انتھونی وین ڈریک روز ابو نور جو شوار رینہ لڈس جان کنسٹیبل اور تھامز گینگز گینگز بوگی پینٹنگز کے ساتھ ساتھ ٹپننگ گلاس سٹیکلے فرنیچر میسن چینی مٹی کے برطن اور روک ورڈو پورٹری شامل ہیں ویڈرسن کے ذریعے جمع کردہ زیادہ ترہ سال آرٹ ورک اب بھی بیٹ بروک میں پایا جاتا ہے جس میں انتھونی وین ڈریک روز ابو نور شوار نور جسٹن سفٹے سٹیکل میں محسن چینی مٹی کے برطن اور روک ورڈ پر شامل ہیں اسٹیٹ کو سن انیس سو اناسی میں تاریخی مقامات کے قومی ریجسٹر اور سن دو ہزار بارہ میں نیشنل اسٹرک لینڈ مارس میں شامل کیا گیا تھا میٹ بروک کونسٹرک ڈی ایلیکسن ہر سال اگس کے دوران میٹ بروک حال کے میدان میں سن انیس سو اناسی سے سن دو ہزار دس تک منقد کیا جاتا تھا یہ ہفتہ طویب تقریب دنیا کے سب سے بڑے کلیکٹر شو میں سے ایک تھی اور سن انیس سو بیس کی دیائی میں پیرس کے پہلے کنکورس کے ریویت میں ایک سماجی تقریب تھی جو آٹو موٹو ڈیزائن کاری کری تاریخ اور آٹو موبیل مینوفیکچرز کے لیے ایک ٹول کی نمائش برسوں کے دوران اس تقریب نے میٹ بروک حال کے تحفظ کے لیے فینڈ ریز کے طور پر بھی کام کیا بیس جولائی دوہزار دس کو پروموٹرز نے اعلان کیا کہ کونسل انگلینڈ اس سال کے بعد میٹ بروک حال چھوڑ کر سینڈ جانز پلی موت میچنگن انہیں ہوتل کے لیے چلے جائیں گے یہ تقریب آپ سینڈ جانز کے ایلیجنس آف امریکہ میں جانا جاتا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئے گی نگال آتی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں جلدی کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے خیار رکھیں مجھے اجازت آتے ہیں اللہ حافظ